آج کہہ رہے ہیں کہ فوج سے مر رہے ہیں ہم بات کرنے کے لیے آپ کے جدنے لوگیں کمپروائز دیں اب یہ ایک ثبوت دیا ہے میں نے اب یہ ایک پروف دیا ہے اگر میں نے یہاں سے بٹن دبانا شروع کیے چھپیے کیا گا نہیں مرے گی کسی کو کل میں نے دیا ایک شمایت دیا ہے پورا پاکستانی رہا دیا ہے ناظرین اکرام آج فیصل وارڈا نے بہت ہی خطرناف تقریر کر دی جو تحریک انصاف کے لوگ غدار ہوئے ہیں ان پہ اور انہوں نے ثبوت بھی پیش کر دیا تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کر دیں ایک پہلے ہم نے کیا دیا ہے میرا لوگ اختلاف ہے نون لی کی سیاست سے مرام نواز صاحبہ کی یہاں بات نہیں ہو رہی یہاں ای اریسٹ کے کنڈیم کی بات نہیں ہو رہی ای اریسٹ آگر پالیمنٹ میں مولٹ Dewdown بات نہ کرتے ہیں آپ مولٹ بے آنگ لگانے کی بات نہ کرتے ہیں آپ سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو مچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لایکن آپ مولٹ توڑنے کی بات کریں گے آپ ماں بہن کی شرم حیاء ختم کر دیں گے آج مریم نواز کی باری ہے کل میری ماں کی باری ہوگی میری بہن کی باری ہوگی میری بیٹی کی باری ہوگی یہ کس قسم کی سیاست ہے مجھے میڈیا کی خواتین کے ساتھ جو بات ہوئی مریم نواز صاحبہ کا ایک قویسچن نہیں ہے قویسچن یہ ہے کہ آج بھی ہم گنڈا پور کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سے زیادہ سمجھتے ہیں ہم ان کے پوری پی ٹی آئے کیا اپنے مقالب دشمن کی بھی ماں بہن بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں لیکن یہ کیا بینڈ باجے کے ساتھ ہم آئیں گے یہ کس قسم کی سیاست ہے اور ہم پتھان ہیں پتھانوں کو نہ بدنام کریں آپ کو پتھان سندھی بلوچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اپنی غیرت کو سمالنے کے لیے آپ آئیں گنڈا پور کو میں کہتا ہوں آپ آئیں آپ کی ظلفوں کی قسم آپ کی لٹس سے لٹا کے آپ کو بتائیں گے ہم پنجاب آئیں سندھ آئیں اسطاب ہوتا ہے آئیں ایک تفہہ آئیں دھول باجوں کے بغیر لٹائیں گے ظلفوں سے لٹکا کے لٹائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ مسٹر گنڈا پور سے مسٹر گنڈا پور نہیں مسٹر گنڈا پور کے ساتھ مٹھائی کا ٹوکرہ بھی دیں گے جاتے ہوئے کہ آپ کو ہم نے یہاں سے جب روانہ کی ہے تو ہم نے لٹا لٹا کے اپنا حق بھی ادا کر دی ہے ہمیں نہ بتائیں ہمیں نہ بتائیں آج ہماری باپ بہن بیٹیوں کا لحاظ نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں بچے گا یہاں آج کہہ رہے ہیں کہ فوج سے مر رہے ہیں آپ بات کرنے کے لئے آپ کے جتنے لوگیں کمپروائز دیں ابھی ایک ثبوت دیا ہے میرے ابھی ایک پروف دیا ہے اگر میں نے یہاں سے بٹن دبالا شروع کیے چھپیے کیا کہاں نہیں ملے گی کسی کو اندر خالے لے کے ہوئے ہیں پیر بڑھتے ہیں مافیا مانتے ہیں ملتے کرتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں کہ آپ میریٹ کی بات کر رہے ہیں گھنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بریک کریں گے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چیرمن صاحب کہ جیل بریک کرنے کا مقصد کہ عمران خان صاحب کی جان کی ذمہ داری بھی گھنڈا پور کی ہے یہی کام انہوں نے عرشت شریف کے ساتھ کیا عرشت شریف کو کل میں نے دیا ہے ایک شوایط دیا ہے پورا پاکستان نے لا دیا ہے ابھی ایک دیا ہے چیرمن صاحب وہ ہمٹی ڈمٹیز اور بیٹے باپ بنے ہیں ملکے ایک بٹن دبانے پہ موہ دکھانے کابل نہیں چھوڑوں گا عرشت شریف کے کیس کے اندر یہ کیسا اتفاق تھا کہ سب کو پتا تھا تحریک انصاف کے بانی سے لے کے فیض ابھی سے لے کے مرات کے کے کیا ہونے والا ہے آپ نے مروا دیا اپنی سیاست کے لیے ایک بہ گناہ آدمی کو شہید کر دیا گورنمنٹ ہوش کے ناشون نے لا گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے دیکھیں میری بات پہ چیرمن صاحب یہ آپ کا کام ہے جب وہ بولتے تو ہم نہیں بولتے حیثیت میں تو آپ کو جانتا بھی میں آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کروں گا میں آپ سے وہ خاتب ہوں حیثیت تو کس کی کیا ہے کس کی حیثیت ہے کل وہ گنڈا پور کھا کے گیا رہا بیٹیز کہا کہ جیمر تھے جیمر تھے چیرمن صاحب یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے آنے گا ٹھیک چلانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ میرے ان کی بات ہوگی چیرمن صاحب چیرمن صاحب چیرمن صاحب چیرمن صاحب ان کو اقتدار دی دے جن جس دباں سے اس دباں کر رہے ہیں باتیں جب ملک دونے کی سارتیش کر رہے ہیں خواتینوں کو کس دام سے پکار رہے ہیں ان کو اقتدار دے ہم کہاں لال رWAN لگا کے باتے ٹھے چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں تا پاکستان کو بجھا دیا ہے چیزیں ہیں آپ کو ہاؤس ڈانا پڑے گا آپ ہمیں ہماری ماں و بہنوں کو گالیاں دیں آپ ہماری ماں و بہنوں کو ٹولنگ کریں ہم برداشت کریں گے میری ماں کو کالی دو کے برداشت کریں گے میری ماں کو کالی دو کہ برداش کریں گے کسی کی بین کو بین بازہ بزار کرتا ہے آؤ آ کے دکھاؤ عرشت شریف کی طلب دیکھ رہے ہیں ابھی تو کام شروع ہوا ہے عرشت شریف کی طلب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں عمران خاندر حضرت کرو ہم نے پتہ حصل دیا ہے اس پاٹی کو پیسہ بھی دیا ہے کھون بھی دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھے چیئے میں صاحب میری گزارش آپ سے یہ ہے یہ بیوستیف لینگویچ ان کو ادھر لے جائے گی یہ کمزوری ہے پاکستان کے قبر کی یہ کمزوری ہے پاکستان کے اہداروں کی کہ کھونے ہم کالیاں چل رہے گے کھونے ہم جیل بریک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کھونے ہم گھنے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں عرشت شریف کو کھونے ہم قتل کروا دیتے ہیں ہم کالی کس نے حصول رہے گے ہم کالی کا جب آپ کالی سے نہیں دیں گے ہم دلیل سے دیں گے آپ کالی دے رہے ہیں یہ آپ نے جاہاں بھی عرشت کر رہا ہمائن کو سارجل کو پناہتے چیز دیں ایکس پانچ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کپڑے پر جائے آپ کہہ رہے ہیں ہماری ماں بہن بیٹی ایکس پانچ ہو جائے اگر خواتین یہ زبان استعمال کرے گی تو پھر پارٹی کا کیا ہوگا کل کہہ رہے تھے کہ میری جا گھنڈا پور کا پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے آج کہنے میں اس کی بات کو انڈوس کرتا ہوں وہ میں نے ایکس پانچ بھی کی ہیں نہیں سر ایکس پانچ سے کام نہیں چلے گا سر you have to take an action یہ پکاہ باکستان میں ملاق من کرے گاریا سے آئے ہم یا لال روما رکھا ہے ہم نے بینٹ باجے کے بعد آئیے ہر کسی وہ اپنے ہیں سمجھو ہے شہرمن صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم گالی کا رواج پر کہیں اور تک جائے گا ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے اس کو ایک منٹ ساجنٹ کو شہرمن صاحب بلائیں آپ she should be thrown out of the house right away آپ بیٹھیں گالی نہیں آپ کسی کا حق نہیں ہے یہ جہالت غنازت یہ براتل نہیں ہے یہ ایک پاکستان ہے اس کی اسمبلی ہے چیمن صاحب بات کرتے ہیں مضمت کی ریس کے مضمت کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ریس کی مضمت کی بات کرتے ہیں جب شہیدوں کا تمسکنہ لائیتا نوم نہیں کیا تھا نہیں سر نہیں سر آپ کو سسپنشن کرنی بڑے گی ہے میں نے ایکسپنش کرتی نہیں سر آپ کے ایکسپنش کرنے سے میں تو نہیں مانتا تو پھر میں میں ڈبل نام سے پکار لوں پھر آپ ایکسپنش کرتی جائے گا یہی تو پرپلم ہے آپ لوگ کی کہ آپ لوگ جب معافی مانگتے ہیں لوگ تو آپ مانس کر دیتے ہیں جب گالی دیتے ہیں تو اجازت دیتے ہیں یہ ڈراما بڑی تو دوستر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں طریقہ انصاف کے وہ غدار ہو گئے تو فیصل وڈا نے یہی کہا کہ ایک بٹن دباؤں گا بٹن کا کیا مطلب ہے کہ موبائل کا بٹن دباؤں گا اور سارا کچھ باہر آ جائے گا اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غدار ہوئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی پیٹ پر چھڑا کون پہ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج ایک یہ خوشخبری ہے کہ عدالت کی طرف سے حکم آ گیا کہ بشرا بی بی کو رہا کیا جائے اور انشاءاللہ امید ہی ہے کہ بہت جلد خان صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے اندر رکھنے کا نہ کوئی مقصد بنتا ہے نہ کوئی وجہ بنتی ہے انہوں نے جو ترمیم کروانے ہی تھی وہ کروا لی اب اس کے آگے وہ کیا کریں گے تو ساتھ اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ آج کے دل عمران خان کو اڈیالہ سے عدالت میں پیش کیا جائے اپنے وکیلوں سے ملنے دیا جائے کیونکہ یہ بہت ہی غیر آئینی چیز ہے کہ عمران خان کو اس کے وکیلوں سے نہ ملنے دیا جائے اس سے پہلے عدالت نے کہا کہ آپ ویڈیو لنک کے ترم ملوائیں وکیلوں سے تو انہوں نے تب بھی کہا یہ تھریٹ ہے بھئی ویڈیو لنک کے ذریعے کون سی تھریٹ ہے تو یہ سارے ان کے بہانے ہیں کیونکہ یہ لوگ عمران خان کی مقبولیت کو آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے تو بھی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے تو لائک شیئر اور سبسکرائی وہ اپنے رائے کے سارے کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے